موسیقی زیہاں آپ کی خدمت میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ارشادات اور بیانات کو ہم بلترطیب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پروردگار عالم کی توفیقات کی شامل حال ہونے کی بنا پر یہ باتیں کچھ حد تک آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی ہے اور جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں اور یقیناً اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل ہم ایک عظیم مرحلے میں داخل ہو گئے تھے جہاں منزل شراف پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات خور بن یزید رہائی سے ہوتی ہے اور آخری گفتگویاں تمام ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے مرتے انسان کو زندگی دے کر انسانیت کو بچایا اور جانوروں کے ساتھ کس سلوک کو پیش کر کے تاریخ میں مثال قائم کر دی یقیناً ان ساری باتوں کے باوجود اب بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں جسے امام حسین علیہ السلام نے پیش کر کے ہمارے لئے نمون عمل بھی قرار پائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی قرار پائے لیکن ضرورت اس بات کیا کہ ہم انہیں دیکھے تو صحیح اور دیکھ کر سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے جیہاں آگے کی گفتگو کے لئے آج پھر ہمارے پاس موجود ہے آقائی مولانا غلام ابباز زین پوری صاحب قبلہ آئیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور کل جو ہے وہ ہماری گفتگو منزل شراف پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور بڑی احساسات اور جذبات سے بھری ہوئے گفتگو کا لاب قید میں پیش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کی جان بچائی اور اپنے دشمن کے لشکر اور حتیٰ کے جانور کو بھی کس طریقے سے سہراب کیا یہی سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی منزل شراف پر اور وہ کون سے حالات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لئے پیش آئے اور امام علیہ السلام نے ان کا مقابلہ بھی کیا یا ان حالات میں کیا بیانات اور رشادات پیش کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد تاریخ کے حوالوں کے اعتبار سے اور پوری تاریخی معلومات کو ہم مدنے نظر رکھتے ہوئے ان تمام باریکیوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو راہ کربلا میں کربلا کی طرف بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو باتیں آئیں حالات ہوئے امام حسین نے جو ارشادات فرمائے خطبے دیئے بیان دیئے اور لوگوں سے ملاقع چھوئی ان تمام چیزوں کو ہم بڑی باریکی سے اس لیے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے ہماری جد و جہد ہے کہ ہر انسان یقیناً سارا علم اس دنیا میں جتنا بھی ہے وہ زبان کا اس میں بڑا اہم کردار ہے اور زبان علم کی نشر و اشاعت میں ایک بڑا اہم کردار رکھتی ہے بڑا اہم کردار رکھتی ہے لہذا کس وقت کون سی بات کس کے گوش گزار ہونے کی وجہ سے وہ انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیں ایک ذرا سی دیر کا لمحہ اور غور و فکر انسان کے لیے صدیوں کی نجات کا سامان کر دیتے ہیں اس لیے ہم ان تمام باریکیوں کو پیش کر رہے ہیں تاکہ تاریخ کے یا کسی اعتبار سے بھی جو تحقیق اور متعلق کے عادی لوگ نہیں ہیں لیکن اگر وہ کسی بیان کے ذریعے یا ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے اور پھر اپنی زندگی کی روش تبدیل کر کے وہ حق کی تلاش میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کا حکم دیا ہے اور دین کو کس رہ پر گامزن کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا بتا کے گئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کون تھے اور امام حسین علیہ السلام نے دین کی زندگی کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے شاید ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ذہنی صلاحیت انشاءاللہ کشادہ ہوگی اور جب انسان کو کسی چیز کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ احساس اس کو منزل کمال انعیت کرتا ہے اسی وجہ سے ہم ساری باریکیوں کا جائدہ لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ان باریکیوں کو پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام منزل شراف پر ہیں اور منزل شراف پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات لشکرِ حر ابن یزید سے ہوتی ہے یہ لشکرِ حر ابن یزید تو با انوانی اس اعتبار سے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو راستہ روکنے کے لیے جو اس ایک ہزار کے لشکر کا سالار تھا سردار تھا کمانڈر تھا وہ حر بن یزید ریہائی تھا دراصل یہ لشکر حر بن یزید ریہائی کا نہیں ہے یہ تو مثلا یزید کا گورنر ہے ابیداللہ ابن زیاد اور پھر ابیداللہ ابن زیاد کے جو سر پہ یزید ابن معاویہ ہے یقینا یہ ساری باتیں ہیں پوری حکومت کہ اپنے آپ میں پورا کردار ہے اور کریکٹر ہے تو جب امام حسین علیہ السلام سے حر بن یزید ریہائی کی ملاقات ہوتی ہے تو حر نے سب سے پہلے بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور حر نے کہا کہ مجھے اس بات پر تائینات کیا گیا ہے اس بات پر مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو میں آپ کو کوفے کی جانب بڑھنے سے آپ کو روکوں اور جہاں پر بھی آپ ہو آپ وہیں پر ٹھہر جائے میں کوفے کی جانب آپ کو بڑھنے نہیں دوں گا امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حر اور اس کے لشکری پانی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور جانوروں کی بھی یقیناً موت ہو سکتی اگر پانی نہ پلایا جائے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پانی سے سیراب کیا اور جب پانی سے سیراب کیا تو امام حسین علیہ السلام کے پانی پلانے کے بعد یقیناً اس کے حر کے لشکر نے تھوڑی دیر آرام کیا اور جب تھوڑی دیر آرام کیا تو اتنی ہی اسی دیر میں نماز زہر کا وقت آن پہنچتا ہے اور یہ جو دو تقریر منزل شروف پر امام حسین علیہ السلام نے کی ہے یہ ایک تقریر ہے آپ کی نماز زہر کے بعد اور ایک تقریر ہے آپ کی نماز عصر کے بعد امام حسین جب نماز زہر کا وقت آن پہنچا ہے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اور سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی نماز کی تیاری کرو ہم بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں آپ اپنے لشکر کو نماز پڑھائیے یعنی دیکھئے امامت کتنی باریکیوں کے ساتھ کام کو اور خدمت کو انجام دیتی ہے ات لیے کہ جب امامت کے مقابلے پر آپ آگئے ہو اور امامت کی بات نہیں مان رہے ہو تو پھر امامت کی بات ماننا تو امامت کی اختداء میں آپ نماز کس اعتبار سے آپ نماز پڑھیں گے لہذا آپ اپنے لوگوں کو نماز پڑھائیے نماز پڑھئے تو ایک مرتبہ چونکہ دیکھئے زندگی اگر ضمیر کو مل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں انسان ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے حر کا ضمیر زندہ تھا اور حر علیہ السلام نے ایک جگہ کہا کہ مولا ابھی اتنا تو بے غیرت نہیں ہوا کہ آپ کی موجودگی میں میں نماز مثلا جماعت کی اختداء کروں گا امامت کروں گا اتنا تو مولا بے غیرت نہیں ہوں میں آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھوں گا لیکن یہاں پر ایک بڑا اچھا ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب مجلس پڑھنے کے لیے تو آپ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ اور ترہ ترہ کے حالات سے آپ کو بھی واقفیت ہوتی ہوگی اور جو میں بھی جاتا ہوں خدا مجھ سے بھی خدمت لیتا ہے کہ میں بھی جگہ جگہ مجلس خطاب کرنے کے لیے جاتا ہوں حالات سے مجھے بھی واقفیت ہے ایسی بھی جگہ بہت سے حالات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک بڑے عظیم اس شان عالم ہیں جو اشرا پڑھنے کے لیے آئے ہیں مجالس خطاب کر جماعت بھی کرا رہے ہیں نماز بھی پڑھا رہے ہیں لیکن ذرا سی دیر کے لیے قوموں کی کچھ نزہ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی نمازیں جو ہے چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں اور کسی دوسری کے پیچھے جو بلکل اس لائق بھی نہیں ہے کہ مسلک کے معنی ہی جان چاہو کہ مسلک کے معنی کیا ہے اس کے ایسے جاتے لوگوں کی نماز کہ اقتدام نماز صرف ایک دشمنی کی وجہ سے خدا کرے ایسا ہماری قوم ملت میں اگر ہوا ہے تو خدا اس کو معاف کر دے آگے اگر ایسا نہ ہو تو بہت امدہ ہے عالم ہوتا ہے اور امام جماعت کے باقاعدہ بہت شرائط ہیں اور ان شرائط کا ہمیں متعلق کرنا چاہئے امام حسین نے فرمایا کہ آپ پڑھائیے نماز نہیں مولا میں آپ کی اقتدام نماز پڑھوں گا ابھی غیرت موجود ہے زمیر مردہ نہیں ہوا ہے اور انسان جتنا بھی زندہ ہے تو وہ اپنے زمیر کی بنیاد پر زندہ ہے ورنہ اگر زمیر مر گیا ہے تو پھر اس چہرے کی سرخی ہاتھوں کی رنگت یا انسان کا بھرا ہٹا گٹا بدن ہونا یہ بس ایک مادہ ہے ایک وجود ہے ورنہ زندگی تو ختم ہو گئی ہے جس کے یہاں غیرت نہیں ہے اس کے یہاں یقیناً کیا دین ہوگا اور کیا حیاء ہوگا حیاء ہوگی اس لیے کہ غرور الحکم میں امام علی علیہ السلام نے غیرت کے سلسلے میں یہ باتیں فرمائی ہے کہ جس کے پاس غیرت نہیں ہوتی اس کے پاس دین بھی نہیں ہوتا اور جس کے پاس دین نہیں ہوتا وہ زندہ کہاں ہوتا ہے اس لیے زندگی تو دین پر عمل کرنے کا نام ہے اور اگر ہم دین سے ہی بے دینی کر رہے ہیں ایسا دھوکہ ہے کہ شاید اتنا خطرناک دھوکہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے لے جب امام حسین علیہ السلام کی اقتدام نماز جماعت ہو گئی اس وقت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ نے عربی عبا اوڑے ہوئے تھے نائلان مبارک آپ کے قدموں میں تھی اور آپ نے اپنی تلوار کو ٹیک لگاتے ہوئے تلوار کا سہارا لیتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پورے ہر کے لشکر کو اور آپ کے آپ کی جو اقتدام میں اپنے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے خطاب کرتے ہوئے اس موقع پہ نماز زہر کے بعد آپ نے خطاب کیا مندل شراب پر اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں فرمایا ارشاد ہوتا ہے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس انہا معذرتن الاللہ و الائکم و انی لم آتکم حتی آتتنی کتبکم و قدمت بہا رسولکم ان اقدمو علینا ف انہو لیس لنا امام و لا اللہ ان یجمعنا بکا علی الحدا ف ان کنتم علی دالک فقد جیتکم فعاتونی ما اتمئن بہی من اہودکم و مواسیقکم و ان کنتم بقدمی کارہینا انصرف انکم الی المکان اللذی جیتو منہو الائکم تو یہاں نماز زہر سے فارغ ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ عربی کے الفاظ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ان کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیغام امام حسین علیہ السلام پہنچ سکیں اور امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں کیا پیغام دیا ہے ہمیں غور و فکر کا سلیقہ ہونا چاہیے اور یقینا پھر میں اس بات کو بار بار آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ذرا سے لمحی کی فکر ایک ذرا سی دیر کی غور و فکر انسان کے لیے سیکڑوں صدی ہزاروں صدیوں کا سامان نجات عطا کر دیتی ہے اور اس طریقے سے انسان کو روشن کر دیتی ہے کہ شاید سورج بھی اتنا روشن نہ ہو جتنا کردار کے ذریعے سے انسان یہ وجہ رسول مقبول کی وہ حدیث مجھے بار بار آپ کی جملے سے یاداری اس میں رسول شاہ سرماتے ہیں ایک لحمے کی فکر ستر سال کی عبادت سے نکلی نہ کہ رسول مقبول ان باتوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک لحمے کی فکر انسان کو یوں کہہ لیا جائے جہنم سے جنت تک لے آسکتا آخری منزل سارے کام جو انسان کرتا ہے جنت کے لیے یہی ایک فکر میں اتنی صلاحیت ہے کہ جہنم سے نکال کر انسان کو جنت تک لے یقینا انسانی فکر جو ہے بڑی دولت ہے اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی سرمایہ نہیں ہے عقل و شعور سے بڑھ کے کوئی سرمایہ نہیں ہے جیسا کہ خود امام علی علیہ السلام تو سلام نے بن عجل بلاغہ میں کلمہ نمبر 54 میں بہت عظیم پیغام پیش کی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں لا غناق العقل فکر کے جیسی کوئی سروت نہیں ہے کوئی دولت عقل کے جیسی نہیں ہے پھر فرماتے آپ لا فقیرہ کل جہل اور جہل سے زیادہ کوئی غربت نہیں ہے فقیری جہل کے جیسی کوئی فقیری نہیں ہے جاہل اگر اس کے ساتھ کرم بھی کیا جائے تو وہ اتنا جاہل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کرم بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پلٹ کے زبان کا ایسا تیر پھینکتا ہے کہ شاید مجھ سے بہت کچھ لالچ ہے شاید میرے ذریعے سے یہ کچھ بڑا عوضہ یا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جہالت سے بڑھ کے کوئی فقیری نہیں ہے اس لیے کہ اگر کریم لوگ اس سے کرم کر اس کی غربت پر ترس کھا کے جو ہے کرم کرنا بھی چاہیں تو اس کے الفاظ کے تیر اپنوں کو ہی بیگانہ بنا دیتے ہیں اور پرائے کر دیتے ہیں لہذا لا فقیر اکل جہل جہل سے بڑھ کے کوئی فقیری نہیں ہے پھر فرماتے ہیں ولا میراس اکل ادب ادب کے جیسی کوئی میراس لا میراس اکل ادب ادب کے جیسی کوئی میراس نہیں ہے ولا زہیر اکل مشورہ اور مشورے کے جیسا کوئی مددگار نہیں ہے تو یہاں پر امام نے کیا فرمایا مسئلہ بڑا کمال یہ ہے کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی باتوں میں غور و فکر سے کاملے امام فرماتے ہیں اے لوگو میں اللہ کی طرف سے اتماع میں حجت کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور میں پیش پروردگار اپنے وظیفے سے سبک دوش ہوتا ہوں اور تم پر حجت تمام کرتا ہوں ایوہ ناس انہا مازرت الاللہ و علیکم تم پر بھی حجت تمام کرتا ہوں یعنی یعنی کہیں کہیں آتا نہ ہو کہ تم یہ نہ کہ سکو کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی اور ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا لہذا اب تم میرے سامنے ہو میں تمہیں باخبر کرتا ہوں پھر فرماتے ہیں آگا ہو جاؤ غور کرو اس بات کو جان لو میں نے تمہاری طرف آنے کا ارادہ اس وقت کیا جب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے تمہارے رسول یعنی خط لے جانے والے جب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے تمہاری لوگ لے جانے والے جب خطوط میرے پاس لے کے آئے اور تم نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا تو میں تمہاری طرف آنے کا قصد اس وقت کیا ہے جب تم نے مجھے بلایا اور میں یہاں تک آن پہنچا ہوں اب اگر تم اپنی نصرت سے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور تم میری نصرت نہیں کرتے تو میں ابھی اسی وقت یہاں سے لوڑ جاتا ہوں سلام کا پیغام اس بنیاد پر ہے کہ امام حسین نے اس وجہ سے نہیں اختیار کیا کہ کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے بلکہ چونکہ کوفے کے لوگوں نے دعوت نام اور خطوط بھیجے تھے اگر امام حسین انکار بیعت کرتے ہوئے کوفے کی طرف قدم کو آگے نہ بڑھاتے اور کسی کل کی تاریخ یہ بھی تحریر کر دی تھی کہ جہاں حسین کو بلایا جا رہا تھا وہاں تو گئے نہیں اور جہاں بلایا نہیں جا رہا تھا وہاں امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے یقیناً امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم اقل و فقر و شعور کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے بہت اچھی عمدہ گفتہ پیش کر رہے تھے لیکن جو عربی مطنع نے پیش کیا اس میں سے لگتا ہے امام نے کہ تمہیں لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں یہ لفظ خود بتاتا ہے جو لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ کوفہ میں خود ان کے ماننے والے تھے اور انہوں نے قتل کیا آج میں ناظرین کی خدمت پیش کروں گا کہ ہمارے پاس رسول اللہ کے زمانے ہی سے بارہ امام تھے کوئی بارہ امام کا ماننے اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے امام تو پہلے سے موین ہے امام کا لکھنا کہ آپ یہ لکھ چکے ہو کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے یہ وہ ہی بول سکتا ہے جو بارہ امام کا قائل نہ رہا ہمارے پاس معلوم تھا کہ امام علی کے بعد امام حسن کا دور ہے یہ بات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی امام نہیں اس کا مطلب یہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ جو بلا رہے تھے یقینا ایسا نہیں تھا کہ ماننے والے تھے یا امام کی امام ت ان لوگوں کے لیے زیادہ سبق آموز ہوگی جو حقیقت تک پہنچنا چاہتے ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس لیے دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھتے کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہے کہے کیا رہا ہے بات میں کتنا دم ہے اور کون سی بات ہمیں حقیقت اور حقانی تک پہنچا جاتی ہے یقینا امید کرتے ہیں ہماری ناظرین نے ان باتوں کو سنا بھی ہوگا اور سننے کے بعد غور و فکر بھی کریں گے جیسا کہ آپ نے بار بار و فکر کی تاقید کی یقینا آج کے سرق کے ہفتہ زمانے میں ان باتوں تک پہنچنا بہت آسان ہے جو باتیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مہم صاحب وقت تو بلکل کم رہے گا لیکن چلتے جلتے آخر میں آپ سے سوال ضرور کریں گے کہ آپ غور و فکر پہ اتنی تاقید کر رہے تھے تو کیا کوئی شب آشور حر علیہ السلام بن جاتے ہیں اب یہ ذرا سی دیر کا ایک لمحہ فکریہ تھا جو چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج ساری انسانیت جس کا ضمیر زندہ ہے اور جو حق پرست ہے اور جو پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں انسانیت کے وہ تاریخ ساز لوگ جو پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں وہ حر کو اپنی پورے وجود کے ساتھ اپنے پورے کریکٹر کردار کے ساتھ حر علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں سلوٹ مر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی تاریخ میں پوری تاریخ کربلا میں ایک بہت بڑا کردار ہے جو چند لمحوں کی فکر میں ایسا تبدیل ہو گیا کہ چودہ سو صدیان بھی جواب ابھی تک لانے کے لئے قاسر ہے یہ ہوا کیا ہوا ایک ذرا سی دیر کی فکر یہ ہوئی کہ جب حر ایک بہت بڑا لشکر کا سالار تھا کمانڈر چھا یہ اترتا ہے تو وہ دشمن کی نقل و حرکت پر بڑی توجہ رکھتا ہے یہ اس نگاہ سے کہ حسین کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں کچھ قریب پہنچا اور جب یہ قریب پہنچا تو خیمہ امام حسین کے قریب پہنچتے ہی اس کے کانوں میں کچھ صدائیں بلند ہوئی اور جب اس کے کانوں میں کچھ موضوع پہ بات ہو رہی ہیں تو جب یہ غور سے سن رہا تھا کیونکہ ساتوی محرم سے پانی کا نام و نشان خیموں میں ختم ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین کے بچوں پہ پانی تنگ ہو چکا تھا چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے نہ ہونی کی وجہ سے پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے رو رہے تھے علا تش علا تش کی صدائیں کربلا کے میدان میں بچوں کی زبان سے صدائیں بلند ہو رہی تھی اس نے خیمے کی پشت سے کان لگا کہ سنا غور سے سنا کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں جب اس نے غور سے سنا تو سنا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے علا تش علا تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور پیاس مارے ڈال رہی ہے یہ سن تو لیا اس نے مگر ایک تصور ایک خیال اس کے ذہن میں پیدا ہوا اور وہ تصور یہ تھا حر اگر تو امام حسین کا راستہ نہ روکتا تو امام حسین اس عالم غربت میں نہ گھرتے اور یہ تصور بھی اس کے ذہن میں پیدا ہوا کہ امام حسین نبی کے نواسے فاطمہ کے لال علی کے نور نظر ہیں یزید کے تو جانور گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں اور حسین کے بچے بھی پیاسے ہیں اس تصور نے حر علیہ السلام کو بلکل بدل کے رکھ دیا اور حر نکل کے مہاتے چلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یہ حر کا امام حسین کی خدمت میں آنا امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی ایک بہت بڑی بات تھی ایک بہت بڑا نارہ تھا اور حسین اس بات کو پورے وجود سے کہہ رہی تھی پیاسوں کی طرف سے کسی ایک کا ٹوٹ کر نہ جانا یہ حق کے زندہ ہونے کی دلیل ہے اور سیر آبیوں کی طرف سے جو شکم سیر بھی ہیں اور پانی سے بھی سیراب ہیں ان کی طرف سے ہرکہ ٹوٹ کے چلے آنا یہ یزیدیوں کی شکست اور ہار کا ایک بہت بڑا اعلان ہے رہے انشاءاللہ پھر آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں نئے کلمات اور نئے اشادات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ